جمعیرات یا پیر کو ایک بڑا اعلان ہونے جا رہا ہے تاریخ نہیں دن آپ کو بتا رہا ہوں جمعیرات یا پیر بانی تحریک انصاف کی طرف سے جمعیرات یا پیر کو ایک بڑا اعلان ہونے جا رہا ہے آج جو بانی تحریک انصاف کی ملاقات ہوئی ہے اس میں کچھ معاملہ تیہ ہوئے ہیں کچھ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کچھ پیغام رسانی کا معاملہ دیکھا گیا ہے اور اس کے بعد جو علی امین گنڈاپور سے ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں بھی بڑی اہم ترین چیزیں تیہ ہو چکی ہیں علی امین گنڈاپور سے ہونے والی ملاقات میں کپتان نے ایک ایسا پیغام ان کے پاس بھی پہنچا دیا ہے اسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدیہ رسول اللہ السلام علیکم یا سیدیہ حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں رانہ سے کیا کمال کا سیزن سیاست شروع ہو گیا ہے حکومت ایک بھی ایسا بیان جاری نہیں کر رہی جس سے یہ نظر آئے کہ عوام کو کوئی رلیف مل رہا ہے حکومت کی درسم سلسل ایک ہی کام ہو رہا ہے صبح سے لے کر رات تک ایک ہی پریس کانفرنس ہوتی ہے تحریک انصاف پر ببندی تحریک انصاف کو انتشار پسند جماعت بانی تحریک انصاف پر کیا کیا انزامات صرف ایک ہی کام ہو رہا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اور کوئی کام نہیں ہو رہا کیا اس کے علاوہ اس ملک میں اور کوئی کام نہیں کیا اس ملک کے اندر امن کی ضرورت نہیں کیا اس ملک کے اندر عوام کو رلیف نہیں چاہیے کیا اس ملک کے اندر انصاف کی بالا دستی نہیں چاہیے کیا اس ملک کے اندر عام آدمی جس چیز کو ترس رہا ہے وہ دینا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن ایک سے بعد دوسری پریس کانفرنس دوسری کے بعد تیسری پریس کانفرنس اور تیسری کے بعد چوتھی پریس کانفرنس حکومتی تحادیوں سے لے کر حکومت ہر جگہ ایک ہی شور مچا ہوا ہے کسی طریقے سے تحریک انصاف پر پبندی لگ جائے لیکن کیا تحریک انصاف پر پبندی لگنے سے ایک فیصد کر لیں کیا تحریک انصاف پر پبندی لگنے سے تحریک انصاف کو ملنے والا ووٹ کیا نون لیگ یا پی بس پارٹی کو اپنا ووٹ دے دے گی کیا حکومت نے شامل جماعتوں میں سے کسی کو ووٹ مل جائے کا تو اس کا بڑا واضح اعلان ہے جو آپ کسی اندے سے کسی بہرے سے یا کسی بلکل انپر سے بھی پوچھ لے تو وہ کہیں گے نہیں اب تو وہ بھی ووٹ نہیں دیں گے جنہوں نے کل ووٹ دیا تھا کیونکہ انہیں یہ امید نہیں تھی کہ مہنگائی اس قدر ہوگی یہ امید نہیں تھی کہ مجلی کے بل اس قدر زیادہ آئیں گے یہ امید نہیں تھی کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا یہ امید نہیں تھی کہ انڈسٹری بند ہوگی لیکن یہ سب کچھ ہو گیا اب پبندی لگتی ہے یا نہیں لگتی لیکن ایک چیز بڑی فائنل ہے ایک چیز آج کہ میرے اس ویلوگ میں زین نچین کر لیجے گا لکھ کے رکھ لیجے گا اس چیز کو یا آپ کے بس امانت رہے گا یہ جو مرضی کر لیں ان کو شاید یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ تحریک انصاف پر پبندی کے باوجود بھی جب بھی الیکشن ہوں گے جس کے ساتھ بھی بانی تحریک انصاف کا نام لگا ہوگا الیکشن وہی جیتے گا دو چند ماہ پہلے جو الیکشن ہوئے ہیں آٹھ فروری کے انتہابات اگر دیکھا جائے تو تحریک انصاف پر پبندی ہی تھی نا اس کا نام استعمال نہیں کر سکتے انتہابی نشان استعمال نہیں کر سکتے تو اس صورتحال میں اگر اس قدر زیادہ نشستیں نکل سکتی ہیں تو اس کے بعد جو ہمدردی ہوگی اور اس کے بعد جو آپ کو آپ کی دی ہوئی عوام کو جو نفرت ہے وہ ہوگی اس سے آپ کس طرح بچ پائیں گے یہ ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کا سامنا حکومت کو کرنا پرے گا تین بری خبریں آپ کو دے دوں جمعیرات یا پیر کو ایک برا اعلان ہونے جا رہا ہے تاریخ نہیں دن آپ کو بتا رہا ہوں جمعیرات یا پیر بانی تحریک انصاف کی طرف سے جمعیرات یا پیر کو ایک برا اعلان ہونے جا رہا ہے یہاں تو بانی تحریک انصاف یہ خود اعلان کریں گے یعنی اپنے ملاقات کے بعد جو ان سے باہر نکلیں گے لو وہ اعلان کرے گے بانی تحریک انصاف کی طرف سے یا بانی تحریک انصاف کے کوئی قریبی ترین عزیز جو ہے وہ بانی تحریک انصاف کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا جس اعلان میں فائنل میچ کا فائنل آور شروع ہو جائے گا یہ میں آپ کو بڑی مصدکہ اطلاع دے رہا ہوں آج جو بانی تحریک انصاف کی ملاقات ہوئی ہے اس میں کچھ معاملہ تیہ ہوئے ہیں کچھ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کچھ پیغام رسانی کا معاملہ دیکھا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب جمعرات یا پیر ان دو ڈیٹوں میں ہم سب کچھ فائنل کر دیں گے اور سب کچھ فائنل ہونے میں وہ تمام چیزیں ہوں گی اور اس کے بعد جو علی امین گنڈاپور سے ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں بھی بڑی اہم ترین چیزیں تیہ ہو چکی ہیں علی امین گنڈاپور سے ہونے والی ملاقات میں کپتان نے ایک ایسا پیغام ان کے پاس بھی پہنچا دیا ہے ان کو بھی دیا ہے جو پیغام ان کے پاس بطور امانت ہے اور ان تمام چیزوں کو ذہن نشین کر لیے گا کہ پیر یا جمعرات ان دنوں میں آپ کو بڑا سیاسی دماغ کا نظر آئے گا ایک بات ذہن میں رکھیں ان تمام چیزوں کے باوجود جو آپ ٹی ویوں ٹی وی سٹیشن تمام ٹی وی چینلز پر دیکھتے ہیں وہ تمام گفتگو جو آپ سن رہے ہیں اس ساری گفتگو اس سارے علالات ان تمام تدابیر تحریک انصاف کے حراف ہونے والی تمام تیاریاں بیپس پارٹی نون لیگ کا متفق ہونا ان تمام چیزوں کے باوجود بھی کپتان کو بہت جلد برا ریلیف پلنے جا رہا ہے خبر میں آپ کو پھر دے رہا ہوں تحریک انصاف کے خلاف ہونے والی تمام تر کاروائیوں تحریک انصاف کے خلاف ہونے والی تمام تر پلانی تحریک انصاف پر پبندی کے حوالے سے بھی بس پارٹی نون لیگ کا ایک پیک پر ہونا ان تمام چیزوں کے باوجود بھی آپ کو نظر آئے گا کہ بہت جلد کپتان کو ایک برا ریلیف ملے جا رہا ہے اور یہ برا ریلیف پاکستان کی سیاست میں اتنا کچھ تبدیل کر دے گا اتنا کچھ تبدیل کر دے گا کہ لوگ کہیں گے کہ ہم ٹی وی پر کچھ اور دیکھ رہے تھے لیکن حقیقت تو اس کے بالکل برعکس نکلی ہے حقیقت میں تو معاملات کچھ اور نکلے ہیں اور حقیقت میں تو ساری چیزیں پلٹ کر رکھ دی ہیں نون لیگ کے اندر بہت کچھ پک رہا ہے نون لیگ کے اندر ایک ایسی کچھنی پک رہی ہے جس کچھنی سے نون لیگ کے اندر ایک بڑا طفان آنے والا ہے میرے پاس ایک ترین ذرائع سے یہ خبر ہے کہ نون لیگ کے اندر ایک بڑا گروپ جس کو نون لیگ کے ایک بڑے لیڈر کی سرپرستی حاصل ہے اس بڑے گروپ نے واضح طور پر اپنی قیادت کو یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے ہنگامی طور پر عوام کو رلیف دینے کے لیے کچھ نہ کیا تو آپ ذہن نشین کر لیں کہ آپ کی لگائی گئی پبندیاں آپ کے کیئے گئے اقتماد ایک تو یہ سب الٹ ہوں گے اور عوامی نفرت اس قدر زیادہ ہوگی کہ نہ تو آپ اس عوامی نفرت کا سامنا کر سکیں گے اور نہ ہی عوامی نفرت کو سمال سکیں گے ذرائع کہتے ہیں کہ پہلے ہی نون لیگ کے اندر ایک بڑا گروپ ایسا بن چکا ہے جس کی ایک میٹنگ بھی ہو چکی ہے اور میں نے وہ جگہ بھی بتا دی تھی لاہور میں کس جگہ میٹنگ ہوئی تھی سننے میں آیا کہ وہی گروپ جو ہے اب مزید متحرک ہو گیا ہے اور یہ بھی سننے میں آیا کہ نون لیگ کے اندر یہ بات بھی ڈسکس ہو رہی ہے کہ سابق نگران وزیر اور ان کے اپنے حکومتی تحادی حکومت پر جو درہ در تنقید کر رہے ہیں آئی پیس کے حوالے سے اور ذمہ دار قرار دے رہے ہیں حکومت کو تو اس طرح لگتا ہے جیسے حکومت کے خلاف کسی جگہ سے ایک پوری محاصلہ شروع کر دی گئی ہے اور حکومت کے خلاف اچانک کوئی بڑا اپسٹ ہوگا اجازت دیں گی اللہ حافظ